رخبار رحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل لیں جراب عمران خان آہستہ آہستہ اپنے منزل کی جانب بڑھتے ہوئے اور اسلام آباد کے باقبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سابق وزیعظم پاکستان عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے باقبر حلقوں کے مطابق کہ نئے آرمی چیف کی تیناتی میں عمران خان کی مرضی شامل ہوگی کیسے اور کیوں وہ کیا حالات ہوں گے کیوں کر کس ماحول کے اندر نئے آرمی چیف کی تیناتی میں عمران خان کا کردار بھی اہم ترین ہوگا اور پھر اہم ترین اور بڑی خبر کے گزشتہ دنوں جی ایج کیو میں ہونے والی ہنگامی کور کمانڈر کانفرس کے ذریعے کیا بڑا اور اہم ترین پیغام دیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی لیٹسٹ ایکٹیوٹیز سرگرمیاں کیا ہیں تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عمران خان کا ٹرمپ کارڈ ایک بار پھر چل گیا عمران خان کامیاب اور لندن کے اندر شریف مافیا اور شریف ایک بار پھر ننگے ہو گئے لیکن اس سے پہلے کہ عمران خان کے حوالے سے اس بڑی بریکنگ نیوز کے کیسے نئے آرمی چیف کی تیناتی میں ان کی مرضی شامل ہوگی ڈارٹس کو کنیکٹ کرنے کے لیے موجودہ وزیر دفاع امپورٹڈ عکومت کے خاجہ آصف ان کا اہم ترین اور بڑا بیان تاکہ یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو خاجہ آصف نے تصدیق کی ہے کہ لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات میں نئے آرمی چیف کی تیناتی پر بات ہوئی ہے اور شہباز شریف نواز شریف سے مشاورت کرنے رہنمائی لینے لندن کے ہیں نئے آرمی چیف کی تیناتی پر تاکہ ان سے وہ رہنمائی لے سکیں اور ملک میں دیگر مسائل کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور تیناتی پر رہنمائی لی لیکن آج کے جلاس میں تیناتی پر فیصلہ نہیں ہوا آئندہ ایک دو روز میں فیصلہ ہو جائے گا اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو آئی ایس پی آر کا بیان ہے وہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے سمت کا تین وہ کر رہا ہے پھر کچھ الزام تراشی بھی انہوں نے امران خان پر کی وہ اس خبر سے ریٹڈ نہیں ہے وہ آگے چل کر آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے معاملہ جناب کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ امران خان بارہا یہ بات کرتے رہے کہ چور اور ڈاکو پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ مفرور مجرم نئے آرمی چیف کی تیناتی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے پاکستان اور آئین اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق لیکن امران خان پر اعتراض کیا جاتا رہا کہ امران خان یہ بات کیوں کر رہے ہیں آرمی چیف کی تیناتی تو شہباز شریف کریں گے لیکن آج کھل کر خاجہ آصف نے امران خان کے اس موقف کی تصدیق کر دی یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی کہ پاکستان کے نئے آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے حتمی فیصلہ پاکستان کا ایک مفرور مجرم جو کہ پاکستانی عدالتوں سے سزا جافتہ ہے لندن میں بیٹا ہوا ہے اس کی مشاورت سے ہونے جاری ہے یعنی امران خان ایک بار پھر اپنے اس موقف کے اندر جو ہے ان کا موقف درست ثابت ہوا اور بات کو آگے بڑھانے سے اس کا بیک گرونڈ پوری طرح سے آپ کے سامنے کہ کیوں کر امران خان نے نئے آرمی چیف کے تیناتی کے حوالے سے میرڈ کی بات ہوگی اور اب وہ کیا شرائط ہیں کیا حصول ہیں کیا ماحول ہے کہ جس کے اندر امران خان تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ نئے آرمی چیف کی جو تیناتی ہے وہ جناب آپ کی مرضی سے ہوگی لیکن اس سے پہلے شریف خاندان شریف مافیا ایک بار پھر لندن میں ننگا ڈیلی میل کا معاملہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیلی میل اور اے آر وائے کا معاملہ اور دیگر معاملات کے اوپر جیو ٹی وی اور مقصود ملازم میڈیا گروپ کے صافیوں کی جانب سے کیا کیا جو ہے وہ پرپیگنڈا کیا جاتا رہا لیکن ڈیلی میل کیس میں برطانوی دالت نے شہباز شریف کو مزید وقت دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے حکمتیں جو شہباز شریف ہیں انہوں نے حکم امتنا کی ترخواست ان کی تھی وہ خارج کر دی برطانوی دالت نے اور کہا کہ ان کے وقلہ نے کہا کہ شہباز شریف مصروف ہیں ان کو وقت دیا جائے جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ میری عدالت میں وزیراعظم اور عام آدمی برابر ہیں بڑے ہی سگنیفیکنٹ ریمارکس ہیں پاکستان کے موجودہ ماحول کے حوالے سے بھی کہ جہاں پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا تو ایک عام آدمی کو کیا انصاف ملتا ہوگا برطانوی دالت نے اہم دین ریمارکس دیئے وہاں پر شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران تحال ڈیلی میل کے دفاع کا جواب نہیں دے سکے اور عدالتی نوٹس کا جواب نہ دینے کی صورت میں شہباز شریف کو ڈیلی میل کو لیگل کاسٹ جو ہے ودا کرنا ہوگی اب کہاں گے ان کے وہ تمام دردعوے وہ ہیں جناب آپ کے سامنے دوسری جانب مفرور مجرم شہباز شریف کو نظام ایک بار پھر مدد کر رہا ہے ملک کے اندر واپس لانا چاہتے ہیں کیوں کہ عمران خان کے راستے میں آنے میں رکاوٹیں ڈائلی جائیں اور خیال ان کا یہ ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو شاید عمران خان کی کو مقبولیت میں کمی ہوگی یہ ایک دیوانے کا خواب ثابت ہوگا شہباز شریف کو سفارتی پاسپورٹ پانچ سال کے لیے جاری کر دیا گیا ہے اطلاعات ہیں کنفرم ہو گئی ہیں اور کہاں پر جناب ایک مفرور مجرم کہاں پر یہ باتیں کہ ملک میں آئیں گے اور گرفتار کیا جائے گا اور کہاں پر جناب اب یہ خبریں کہ ان کو سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے کے بعد اب عزت و اعترام کے ساتھ پاکستان لانے کی کوشش جائے وہ کی جاری ہے اور پھر جناب شیخ ارشید کا اہم ترین اور بڑا بیان جس میں انہیں نے کہا کہ ایک تیناتی سب پر بھاری ہے نواز شیف نے جس کو تینات کیا اس سے جھگڑا کیا اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شیخ ارشید نے کہا کہ وہ جاتے شرم الشیخ ہیں اور نکلتے جو ہیں وہ لندن کے اندر ہیں اور تیناتی کے حوالے سے مشاورت شیخ ارشید نے بھی کنفرم کیا کہ جاری ہے لیکن یہ تیناتی انہیں بھاری پڑے گی پھر انہیں کہا کہ نواز شیف ماضی میں تمام تر لوگوں سے پھڑا کر چکے میرٹ پر فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ شیخ ارشید نے اشارہ کیا نواز شیف آصف زرداری اور فضرمان کو مایوسی ہوگی اب اس کے اندر بھی ایک خبر ہے وہ خبر کیا ہے خاجہ آصف کا جملہ ذرا یاد کریں انہیں نے کہا کہ ان پر کچھ ہلکوں کی جانب سے دباؤ تھا آرمی چیپ کی تیناتی کے حوالے سے لیکن انہیں دباؤ برداشت کیا تو آپ یہ نہ سمجھئے کہ وہ دباؤ عمران خان کی جانب سے جب تھا جب ہم لفظ ہلکے یوز کرتے ہیں انویٹڈ کاماز کے اندر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان حلکوں سے کیا مراد ہے اور انہیں حلکوں کی جانب سے عمران خان کو بھی پیغام پہنچایا گیا آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان حلکوں سے مراد کیا ہے شیخ ارشید کا یہ بیان بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ نواز شیف آصف زرداری اور فضرمان کو مایوسی ہوگی فیصلہ میرڈ پر ہوگا اور اب آپ یاد کیجئے کہ عمران خان بھی میرڈ کا ذکر کر چکے ہیں اب ڈاٹ آگے جا کے ہم کنیکٹ کریں گے لیکن پہلے آرمی چیف کے الودائی دورے جوانوں سے خطاب یہ میڈیا خبریں چلا رہا ہے ترجمان آئی ایس پی آر پاک فوج کا بیان بھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اپنی مدت کے اوپر اور وہ جناب کوئی ایکسٹنشن نہیں لے رہے اس سے پہلے انہوں نے پشاور کا بھی دورہ کیا اور آج انہوں نے سیل کورٹ کا دورہ کیا جہاں پر لیفٹرن جنرل محمد آمیر میں ریپیڈ کر رہا ہوں لیفٹرن جنرل محمد آمیر اور لیفٹرن جنرل محمد آمیر کی خصوصی فٹیج بھی جو ہے وہ چلائی گئی جبکہ منگلہ گریزن پہنچنے پر آرمی چیف کا استقبال لیفٹرن جنرل ایمن بلال سفدر نے کیا اب لیفٹرن جنرل محمد آمیر کے حوالے سے بھی پہلے خبریں آتی رہیں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر کے آصف زرداری کی خواہش ہے اور انہیں تائنات کیا جائے جب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا کو چھے ماہ ایکسنشن دینے کی بات کی جاری ہے اور پھر جنرل آپ یہ خبریں بھی آئیں کہ نواز شیف یہ چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل آسم منیر صاحب ہوں پھر اس کے بعد وہ چار جرنیلوں کے لسٹ اگر ستائیس نومبر کے بعد یہ سمری جاتی ہے جنرل آسم منیر کے ریٹائر ہونے کے بعد تو ان کی کیا ترتیب ہے آپ کے سامنے کی این دفعہ رکھ چکے دوبارہ سے آپ کو بتاتے ہیں جنرل عزر عباس جنرل سائر شمشاد مرزا جنرل نومان محمود اور پھر جنرل فیض عمید اور اگر آسم منیر صاحب کو بھی شامل کریں تو پھر پانچ میں نمبر پر جنرل فیض عمید اور خاجہ آسم بار بار یہ بات کر چکے کہ پانچ یا چھے جنرل چھٹے نمبر پر ہیں جنرل آمیر اب عمران خان کا وہ بیان جات کیجئے جس میں عمران خان نے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں آرمی چیف کی تیناتی میرٹ پر ہو اور میں سے پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پر آپ کو یہ بات کر چکا کہ چار ناموں میں سے جو بھی تیناتی ہوگی وہ میرٹ پر ہوگی ایک ہی جناب بیج ہے ایک ہی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے اور کچھ لوگ اب یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ پہلے نمبر پر موجودہ سینریو کے حوالے سے جو نام ہے جنرل آسم منیر کا اس حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈے کے اوپر گردش کر رہی ہیں اماری طرف سے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن یہ اطلاعات ہیں یہ خبریں ہیں اس قسم کی کیونکہ ان کے جو بیج میٹ ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ستمبر کے اندر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دو ماہ لیٹ جو ہے وہ چارج اپنا لیا تھا دیٹ ان کی بھی ستائیس ستمبر بنتی تھی اب یہ کہا جا رہا ہے ستائیس نومبر لیکن بہرحال اس کے اوپر بھی کچھ لوگ آئینی اور قانونی اپنی رائے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مختف فورمز کے اوپر اور بعض رائے کا یہ دعویٰ ہے کہ ماملہ سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر بھی جا سکتا ہے نئے آرمی چیپ کی تیناتی کے حوالے سے پھر لیفنر جنرل آمیر کا نام پہلے گردش میں رہا اس کے بعد پیچھے ہو گیا باقی رہے گئے جناب وہی چار جنرل جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں اور ان چاروں جنرلوں میں سے کسی کی تیناتی جو ہے وہ بکول عمران خان کے بکول شیغرشید کے میرٹ پر جو ہے وہ تیناتی ہوگی اب وہ پیغام آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو عمران خان کو پیغام دیا گیا مقتدر حلقوں کی جانب سے وہ پیغام کیا ہے اس سے پہلے لیکن جی ایچ کیو میں ہنگامی کورٹ کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے تلاتائیں ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ترین پیغام آیا جی ایچ کیو کی جانب سے موجودہ حکومت کو بھی نئے آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے بھی اور موجودہ آرمی چیف کی مدت ختم ہونے پر ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ایکسٹینشن نہ لینے کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر یہ پروسیجر آگے کو بڑا شہباز شریف جو ہے وہ لندن پہنچے اور وہاں نواز شریف سے انہوں نے مشاورت کی اس سے پہلے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا چند ہفتے قبل لندن گئے تھے اور بعض رائع کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایک سینئر جنرل تھے اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہاں پر انہوں نے کچھ اہم ترین ملاقاتیں بھی کی اب جناب عمران خان کو دیا گیا پیغام اس میں کچھ شامل شرائط پیغامات عمران خان کو پہلے بھی دیے جارے رہے ہیں بارہا عمران خان سے مقتدر حلقوں نے بلواستہ بلاواستہ رابطے کیے ان تک پیغامات پوچھائے یہاں تک کہ دو ملاقاتوں کے حوالے سے بھی ذرائع کا دعویٰ ہے موجودہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی ہوئیں اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ جناب عمران خان سائفر کی تحقیقات کروانے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے جی بالکل عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنے سپریم کورٹہ پاکستان اس کے اوپر سائفر کے معاملے کے اوپر تحقیقات کرے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں دوسرا اہم ترین معاملہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان اس قاتلانہ حملے کی افیار جو کہ ان کا حق ہے وہ مدعی ہے اپنی مرضی سے ترچ کروانا چاہ رہے ہیں جس میں نام ہے بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ڈان نے بھی رپورٹ کیا دیگر ٹی وی چینلز اور خبارات بھی رپورٹ کر رہے ہیں جس میں امپورٹڈ ویزعظم شہباز شریف کا نام ہے رانہ سناولہ کا نام ہے مارڈل ٹون کے قاتل جنہیں کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حاضر سرویس جنرل میجر جنرل فیصل نصیر کا نام ہے عمران خان بارہا نام لے رہے ہیں ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے چل کر وہ مزید ہینڈلرز کے حوالے سے جو ڈیٹیل ہیں وہ سامنے رکھیں گے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عرشت شریف نے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ جناب انہیں کون دھمکیاں دے رہا ہے عمران خان کا بیان کہ عرشت شریف نے مجھے بتایا تھا کون کون اسے دھمکیاں دیتا ہے حقیقی ازادی مارچ میں یہ ویڈیو لنک سے عمران خان کا خطاب تھا کہ عرشت شریف کو پلان کر کے تشدد پہلے کیا گیا پھر قتل کیا گیا تصاویر کے اوپر عمران خان نے بھی سوالات اٹھائے کہ وہ جو چلاتے رہے ٹی وی چینل کے کیسے اور کیوں کر پہنچی مقاصد اس کے کیا ہیں پھر جناب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آرمی چیف نے جو ہے وہ دورہ بھی کیا اور اس کی تفصیلات بھی سامنے ہیں کہ یہ الودائی دورہ تھا اس سے پہلے وہ پشاور گئے تھے اب وہ سیل کورٹ کے منگلہ گریزن کے وہاں پر جو ہے وہ کور کمانڈرز نے ان کا استقبال کیا اور پھر جناب نواز اور شہباز کی ملاقات کے حوالے سے خبریں کہ حتمی فیصلہ نہیں ہو پارا اور پھر درمیان میں یہ آنا یہ دو شرائط میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ قتلانہ حملے میں عمران خان وہ نام نہ لیں جس نام کا ذکر وہ بار بار کر رہے ہیں اور پھر تیسری شرط لانگ مارچ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں عمران خان اور الیکشن مارچ کی جگہ جون میں کروانے پر راضی ہو جائیں تو ایسی صورتحال کے اندر آرمی چیف میں آپ کی آرمی چیف کی تیناتی میں عمران خان کی مرضی اور مشاورت بھی شامل ہوگی اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف خواجہ آصف نے بھی اشارہ کیا کہ ہم نے کسی حلقے کا دباؤ قبول نے کیا اور یہ بیان دینے کا مقصد خواجہ آصف کا یہ ہے کہ ابھی بھی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ مقتدر حلقے اس معاملے کے اوپر عمران خان بارہا ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر میرٹ کے اوپر تیناتی ہوئی تو بالکل بھی متنازہ نہیں ہوگی عمران خان یہ بات پہلے بھی کر چکے کہ مجھے اس بات سے کیا فرق ہے اگر میرٹ کے اوپر تیناتی ہوتی ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے میں صرف میرٹ کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں چور نہیں ہوں اور اپنے بندے وہ لگانا چاہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اپنے بندے لگا کر وہ اپنی چوری چھپا سکتے ہیں یہ عمران خان کا انتہائی اہم ترین بیان ہے اور اس بیان کے بعد اب اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان اپنے تمام تر کارڈز انتہائی مہارت کے ساتھ کھیل رہے ہیں آساب ان کے مضبوط ہیں اور عمران خان کے سیاسی مخالفین اور ان کے ہینڈلرز اس وقت جو ہیں وہ کہا یہ چاہنا چاہیے کہ ایک ٹینشن ایک پریشانی کا شکار ہے کہ اس تمام تر صورتحال سے کس طرح سے نکلا جائے اور عمران خان کو کس طرح سے بیک فوٹ پہ اوپر جانے پر مجبور کیا جائے لیکن عمران خان ہے کہ مسلسل گزشتہ چھ مینوں سے مسلسل فرنٹ فوٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں لانگ مارچ بھی انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتہ دس دن کے اندر جب وہ راولپنڈی پہنچیں گے تو وہاں بھی ان کا جو لہجہ ہوگا اور ان کا جو جس کو کہنا چاہیے موقف ہوگا جو ان کا بیانیاں ہوگا اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے جن کو یہ جن کو کہا جانا چاہیے کہ بڑے ہی سیزن جو تذہیہ نگار ہیں یا جو رائے رکھنے والے صاحب رائے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک کا بیانیاں عمران خان کا تمام تر جو چیزیں ہیں وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ عمران خان ایک مستقل مزاج سیاستدان ہے اور عمران خان پاکستان کے عوام کی حقیقی ازادی کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں اور اب آئندہ پندرہ جو دن ہیں اس حوالے سے انتہائی اہم ہے اور این یہ ممکن ہے کہ عمران خان کی حالیہ حاصل انوالی کامیابیوں کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان میں ہمیشہ کے لیے جو ایک خواب دیکھا جاتا تھا سیولین بالا دستی کا سیول سبری میسی کا وہ عمران خان کے ہاتھوں ہی پورا ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا دعوان میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نگے بعد